بلند شہر میں ڈیلوری کے دوران پرسوتا کی موت پر جنوں نے آر او پی ڈاکٹر کی خلاف کیا پردرسن فروکہ باد میں گرام سماج کے زمین پر قبضے کو لے کر دو پکشوں میں ہوا بیواد مارپیٹ کے بعد ہوئی فائرین لکھناو میں گرو دوارا صاحب دروار میں گرو نانک دیو کی پانسو تیر پنگوے پرکاس پر پر وشال کارٹن کا یوجن سیتاپور میں سیڈیو آدھرکش اکشت ورما نے جن چاوپا لگا کر جن سروائی کی ادھکاریوں کو تورت نیائے کے چاری کے اندر دیش رائی بریلی میں سوا سکیندر میں معصوم بچے کو لگایا گلٹی کا بچے کی موت پر پرجنوں نے کیا ہنگاما نمسکار میں ہوں میری سروائستب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی شروع کرتے ہیں اتر پردیش کی بڑی خبروں کے ساتھ لکناؤں میں علی گنج کے پاس گرو دوارا صاحب دروار میں گرو نانک دیو کی پانسو تیر پنگوی پرکاس پرکاس پرکے افسر پر کارکرم آیو جیت کیا گیا گرو دوارا فولو اور جگمگ لائٹو سے سجایا گیا آپ کو بتا دے کی امری سر دروار سے آئے رویندر جیت سنگھ نے بتایا اس دن سکھو کے پہلے گرو گرو نانک دیو جی کا جنم ہوا تھا اس دن سکھ سمودائے کے لوگ پربہات فیری نکالتے ہیں گرو دوارے جا کر متھا ٹیکتے ہیں اور بھو بھجن کرتے ہیں ساتھی چاروں اور دیپ جلا کر روشنی کی جاتی ہے اس کے بعد کارکرم میں آئی ایچ ایم کالج کے چھاتروں نے لنگر کی بھی بیوستہ کی یہاں پہ گرو دوارے میں گرو نانک دیو جی کا پرکاش اصطر کے سباندھ میں آج کرتن دربار کرا جا رہا ہے جس میں پرسید کرتن دربار کے اندر جیس سنگھ کی راگی ہے جولی راگی کرتن کر رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی اس کے بعد ارداس ہوگی لنگر بھی آج چلائے جائے گا کل میں کل جو تیرہ تریخ ہے یہاں پہ گرو دوارے میں کھانپار صاحب کا جو کھانپار صاحب رکھا ہے اس کا بھوگ ہوگا اس کے بعد کرتن ہوگیا کتھا ہوگی اینڈ ہے اس کے ساتھ ہی کرتن دربار بھی ہوگا ہے آج انہوں پہ نانک دیکھتے ہیں کتاشپل کے وقصر پر ہائی کتھے ہی ہیں اور سارا پروگرام ہی سے کتھا ہے تو بیرے سے پروگرام چل رہا تھا ابھی آج چلائے گرو دیوان سجا ہے دیوان ہے امرسٹھ کے راگی آئے راگی جتھا پہیر درجیت سے ہوں نے گروان شاوٹ کا کتھن گائن کرا ہم نے گروان شاوٹ کا کتھا کر کے سارا پروگرام کی سیوہ کراتے ہیں ہم نے گروان شاوٹ کا کتھا کر کے سارا پروگرام کی سیوہ کراتے ہیں اور اسی سال بھی ہم نے کسی دیر پاستت ہوئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ ساتھ پورے آئی ایش ایم کے جتنے بھی شاتر ہم مل کے دونیشن ہی کھٹھا کرتے ہیں ہم لوگ تارا زمان دے کے آتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو سیوہ کرواتے ہیں ہم لوگ آئی ایش ایم لکنوکس ہیں ہم ہر سال لنگر کرواتے ہیں ہم ہر سال لنگر کرواتے ہیں کس طرح کی سیوہ کرتے ہیں ہم لوگ ستارے لوگوں کھلاتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگی آپ لوگ گروپ کتنے لوگوں کا گروپ ہے کتنے بچے ساتھ ہیں ہم لوگ 3.300 لوگ کا گروپ ہے ہمارا 3rd year 2nd year میں بھی 3.300 5th year میں بھی 3.300 کس طرح کی سیوہ کر رہے ہیں آج آج ہم لوگ لنگر کرواتے ہیں ہم لوگ خبر سراؤستی سے ہے جہاں راج منتری ویجای لکشمی گوتم کا نرکشر بھون بیگنا میں ویدھان پرشا صدس پرگیا ترپاٹھی اور مخ وکاس ادھکاری انبھاو سنگھ نے گوتم بودھی کی پرتیمہ بھیٹ کر بھاو سواغت کیا راج منتری نے سماندید بیبھاگو کی ادھکاریوں کے ساتھ وکاس کاروں کی سمکشہ بیٹھک کی ساتھی راج سرکار کی سنچالت یوجناوں کے سممن میں جانکاری بھی تھی مخ وکاس ادھکاری نے کنڈر سرکار کی سنچالت یوجناوں کی جانکاری پی پی ٹی کے مادھیم سے دی ہے خبر رائی بریلی سے ہے جہاں سواست کنڈر کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے دو ماہ کے معصوم بچوں کو گلت ٹیک ٹیک لگایا جس کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی پر جنوں نے سواست کنڈر کے باہر ڈاکٹروں کے خلاف پردرسن کیا اور جانچ کی مانگ کی سواست بیبھاگ کی ٹیم نے سواست کنڈر پہنچ کر آروپی ڈاکٹروں کے خلاف سکت جانچ کے آدیش جاری کی ہے سیتا پور میں بھاج پا کسان مورچا کے زیلہ پرسکشڑ ورگ کارکرم کا آیو جن کیا گیا کارکرم کا شبھارم راجی منطری راکیس راٹھ اور گرو اور مل سی پوان سنگ چوہان نے کیا اس دوران پرسکشڑ کارکرم میں موجود بھاجپا کارکرتاؤں کو کارکرم کی جانکاری دی گئی کارکرم میں زیلے کے سب پدادکاری منڈل ادھیاکش اور مہا منطری بھی شامل ہوئے کارکرم کا سماپن بھاجپا کسان مورجا زیلہ ادھیاکش ستنام سنگ نے کیا رائی بریلی سلون تھانا شیطر کی انترگت ترہیہ گاؤں کے کچھ دن پہلے ایک یوک نے گھر میں گھوس کا نابالک لڑکی سے دوش کرم کیا پیڑت نابالک نے اپنے پرجنوں کو بتایا تو اس کے شکایت پنچائت میں کی گئی پنچائت نے آروپی کے خلاف مقدمہ درج نہ کروا کر گاؤں میں ہی پنچائت بلا کر ستر ہزار روپے میں عزت کا سودہ کر دیا اس کے بعد پیڑت نابالک کے پرجنوں نے تھانے میں شکایت درج کر آئی لیکن پولیس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا میں گھر میں تھی اکیلی ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا اور اس لڑکے نے آیا میرا ہاتھ پکڑ گرا دیا میرا کپڑا اتار دیا جب میں چلائی تو اس نے مجھے مارا کہا کہا کسی سے کچھ بتاؤ گی تو ہم جان سمار دیں گے ہم نے حمد کہ تھانے گئے کار روائی کیا ہمارا کچھ نے سنوائی ہوا اور سمجھ آتا کیا گیا پنچائد کیا گیا تو اس نے پنچائد میں ستر ہجار کی ہو کیا گیا تو ہمیں ستر ہجار روکے نہیں چاہیے ہمارا مقدمہ دائر کیجئے بیٹی صاحب یہی غلط کام کریں منجید کمار سنوائے نمیر کچھ 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 سنوائے سنوائے کچھ کچھ بیٹی سنوائے کہاں پر ہوا پیچھے ہیں گاؤں میں ہے گاؤں بتا رہی ہے بھائی ہے پنچاد ہاں پنچاد گنیا ہے فڑکھاباد میں گرام سماج کے زمین پر قبضے کولے کر دو پکشوں کے بیچ بیواد ہو گیا دیکھتے دیکھتے بیواد اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں میں مار پیٹ بھی ہونے لگی اتنا ہی نہیں آر اوپیوں نے فائرنگ بھی کرنا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں کہ ہاتھوں میں تمنچہ لہراتے ہوئے فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا یہ پورا ماملہ ماؤ درواجہ شیطر کے گرام ہرسنگپور کا بتایا جا رہا ہے بلند شہر میں ڈیلیوری کے دوران پرسوتا کی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ پرجنوں نے ڈاکٹروں پر لا پروہی کا آروپ لگایا ہے پرجنوں کا آروپ ہے کہ چوتھی ڈیلیوری کے باوجود ڈاکٹرز نے آپریشن کر دیا جس سے پرسوتا کی موت ہو گئی موت سے گھر سائے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا یہ پورا ماملہ تھانہ نروڑا کے بھیگی رتھی انکلیو میں علیگر نرسنگھ ہوم کا بتایا جا رہا ہے خبر یو پی کے سیتا پور سے ہے جہاں بہٹا بلوک کی گرام پنچائت سمیر میں جن چوپال کا آئیو جن کیا گیا جس میں سیڈیو اکشت ورما نے گرامیڑوں کی سمسیائیں سنی اس دوران کچھ فریادیوں کی سمسیائوں کا تورت نستارن بھی کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سیڈیو نے پنچائت سہایک دوارہ بنائے جا رہے آیوشمان کارڈ ککش کا نرکشت بھی کیا جس میں کچھ کمیاں پائے جانے پر گرام پردھان اور پنچائت سہایہ کو جلد کمیاں دور کرنے کے نردیز دیئے اس دوران بیڈیو ایس ڈیو گرام پردھان سمیت گرامیڑ موجود رہے اترہ پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیزونیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار